بہاول پور کے حلقہ اینے ایک سو چوہتر سے پیپلز پارٹی کے امیدوار علی حسن گلانی نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن میں نتائج کے بعد عوام کی جانب سے ہنگامہ رائی پر ان کے خلاف جھوٹا دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا جس میں تاحال زمانت نہیں ہوئی وہ اور ان کی جماعت عدلیہ پر اعتماد کرتے ہیں اس لیے عدالت سے زمانت کرا کر کیس لڑیں گے آج میں انشاءاللہ بیل کرانے جا رہا ہوں بیل کرانے کے فوراں بعد میں ڈی پیو بولپور صاحب کے پاس جاؤں گا کہ کم سے کم جو لوگ سیاست کرنا چاہیں جو لوگ الیکشن لڑنا چاہیں جو لوگ پاکستان میں رہنا چاہیں پور امن طریقے سے رہنا چاہیں اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنا چاہیں ان پر سیمن ایٹی کی دہشت گردی کا دفعہ سوٹ نہیں کرتی علی حسن کے لانی کا کہنا تھا کہ الیکشن میں ان کے ساتھ داندلی ہوئی جس کے ثبوت آرو کو بھی پیش کیے گئے ان کا کہنا تھا کہ وہ نتائج کے آنے کے بعد بھی اعلیٰ عدالتوں میں اپنا کیس لے کر جائیں گے کسی کو عوام کا منڈیٹ چوری نہیں کرنے دیا جائے گا علی حسن کے لانی کا کہنا تھا کہ ان کا کیس مضبوط ہے کیونکہ ہنگامہ رائی کے دوران وہ وہاں موجود نہیں تھے ان کے ساتھ کئی کانسلرز کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا کیمروین سکلین شاہ کے ساتھ موسین الملک بہاولپور